تلنگانہ کے زل نارائن پیٹ میں آزمین حج کے لیے تربیتی قائم کا اجتماع مناقض کیا گیا اس کی تربیتی اجتماع کی سرپرستی حضرت سید شاہ محمد غیاس الدین قادری سجدہ نشین درگا تقیب آبا نے کی جبکہ مہمانی خصوصی کی حیث سے حضرت مولانا الہاج سید شاہ مصطفی علی صوفی سعید پاشا صاحب معتمد عمومی کلہند جمعیت المشایخ نے کی اس موقع پر انہوں نے آداب حج کے تعلق سے تفصیلی خطاب کیا اور مولانا الہاج ڈاکٹر حافظ سید شاہ مرتضی علی صوفی قادری حیدر پاشا نے حج و عمرہ کے عراقین کی ادائیگی سے واقف کروایا اور آداب موزید نبیوی پر خطاب کیا جبکہ زلہ نارائن پیٹ حج سوسائٹی کی جانب سے نائب صدر مولانا حافظ عبدالقوی حسامی نے فضائل عمرہ کے تعلق سے خطاب کیا اس موقع پر محمد امتیاز اسحاق صدر نشین عقلیتی مالیتی فنانس کارپریشن نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے آزمین حج کو فراہم کی جانے والی سہولت پر روشنی ڈالی آزمین حج کے اس تربیتی اجتماع میں امیر الدین ایڈوکیٹ و دیگر نے بھی شرکت کی دوسرا طواف تیسر سعیل چوتھی حجامت اب اس میں حجامت کو سمجھ گئے احرام نے کچھ سمجھایا ہمرا کچھ کچھ یہ طواف صحیح کیا ہے تو یہ جو الفاظ ہے ان الفاظ کو سن کر آپ فکر نے مطلب ہر چیز کو ہم انشاءاللہ کھول کر بیان کریں احرام عام طور پر احرام کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان جو دو صبحی چادریں پہن لیتا ہے اس کو احرام کہتے ہیں بھائی وہ احرام کا لباس ہے احرام کیا ہے احرام کیا ہے احرام در حقیقت ایک حالت ہے جو بندے پر کچھ چیزوں کو روک لگا جاتا ہے